دوستو ویلکم ٹو آر چینل دوستو اس یوڈیو کے اندر ہم آپ کو بٹک کے اندر انٹرامسکیلر انجیکشن لگانا سکھائیں گے اس کو بٹک انجیکشن بھی کہتے ہیں اس کو ہپ انجیکشن بھی بولتے ہیں اس کو گلوٹل مسل انجیکشن بھی بولتے ہیں میڈیکل ٹرم میں اس کو دورزو گلوٹل انجیکشن بھی بولتے ہیں تو باقی انجیکشن سائٹس کے مقابلے میں یہاں پر انجیکشن دینا سب سے زیادہ سیف ہے اور سب سے زیادہ آسان ہے اس طرح کے انجیکشن آپ گھر کے اوپر آسانی سے دے سکتے ہو چلیں میں آپ کو پروسس سکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم اپنا انجیکشن لیتے ہیں دیکھیں یہ ہمارا انجیکشن ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے آئی ایم آئی وی تو آئی ایم کا مطلب ہے انٹرامسکیولر اور آئی وی کا مطلب ہے ان وینس یعنی کہ انٹرامسکیولر انجیکشن جو ہے وہ مسل کے اندر دیا جاتا ہے اور آئی وی جو ہے وہ وین کے اندر دیا جاتا ہے تو آئی ایم انجیکشن جو ہے وہ آئی وی کے مقابلے میں کافی زیادہ آسان ہے اور سیف ہے گھر کے اندر آپ آسانی سے یہ انجیکشن دے سکتے ہیں لیکن آپ کو معلومات ہونی چاہیے تاکہ کسی طرح کا کوئی بھی نقصان نہ ہو سب سے پہلے ہم اپنے انجیکشن وائل کو توڑتے ہیں تو توڑنے کے لیے میڈیکل کے اندر جو پروسس استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے آپ انجیکشن کو پکڑیے یہاں سے آپ اس پر زور ڈالیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی لیکن جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ٹکنیک خطرناک ہوتی ہے کیونکہ یہ انجیکشن جو ایک غلط جگہ پر اگر وزن آجائے تو یہ سارے کا سارا ٹوٹ جاتا اور ہمارے ہاتھوں کو نقصان کر دیتا ہے اس لئے جو ابتدائی لوگ انیشل ہیں وہ یہاں سے پکڑ کر کسی بھی میٹل کی جیسے یہاں پر ٹھوکر لگائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اب آپ اپنی سرینج کو کھولیے یہاں سے اس کو کچھ ٹائٹ کر لیجئے اس کو اتارنے کے بعد آپ انجیکشن بھرنا اس کے اندر شروع کر دیجئے انجیکشن آرام آرام سے بھرنا ہے جلدی نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ جلدی کرو گے تو یہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بابلنگ ہوگی اگر آپ سلو سلو کرو گے تو کسی بھی طرح کی بابلنگ نہیں ہوگی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کسی بھی طرح کی بابلنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی بسے تھوڑی بہتی بابلنگ ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو ڈسکار آف کر دیتے ہیں تو دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا پیچھے کو کھینچتا ہوں پھر آگے کو کرتا ہوں اب یہاں پر آپ اس طرح سے کر کے بابلنگ کو ختم کر دیجئے تو بابلنگ تقریبا رموو ہو گئی ہے زیادہ تر بابلنگ نہیں ہے ایک آدھ جو ہے اس کے اندر بابل ہو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بٹ زیادہ بابلنگ نہیں ہونی چاہیے اب ہم مریض کو یہ انجیکشن دیتے ہیں تو دوستو یہاں پر ہمیں بٹک کے اندر انجیکشن لگانا ہوگا تو بٹک کے اندر کون سی سائٹ بلکل سیف ہے تو اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں سیف ڈورز و گلوڈیل انجیکشن سائٹ یعنی وہ جگہ جہاں انجیکشن لگانا سیف ہے جاننے کے لئے سب سے پہلے آپ بٹ کو درمیان سے ہوریزینٹلی دو برابر حصوں میں تقسیم کریں اور پھر ورٹیکلی مزید دو اور برابر حصوں میں تقسیم کریں یوں بٹ چار برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے گا تو یہاں پر سیف ڈورز و گلوڈیل انجیکشن سائٹ اپر اوٹر کواڈرنٹ یعنی اوپری برونی حصے کے اندر ہوگی یوں ہی جب آپ نے دوسرے بٹ میں انجیکشن لگانا ہو تو اس کا بھی بلکل وہی طریقہ کار ہے جو کہ پہلے بتایا گیا ہے یعنی بٹ کو چار حصوں میں تقسیم کریں اور سیف انجیکشن سائٹ اپر اوٹر کواڈرنٹ کے اندر ہوگی ناظرین اپر اوٹر کواڈرنٹ کے علاوہ کہیں بھی ہمیں انجیکشن بلکل نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کواڈرنٹ کے اندر شیاطی کا نروز اور بڑی بلیڈ ویسلز موجود ہوتی ہیں اور غلطی سے انجیکشن ان کے اندر لگ سکتا ہے یاد رکھیں اگر شیاطی کا نروز کے اندر انجیکشن لگ جائے تو اس ٹانگ کے اندر پیرالائز آ سکتا ہے اس لئے صرف اوپری برونی خانے کے اندر ہی آپ کو انجیکشن لگانا ہوگا دوستو اگر ہم کہیں کہ چوتھے کواڈرنٹ کے اندر ہمیں کہاں پر انجیکشن دینا ہے تو اس کے بھی اپر آوٹر کوڈرنٹ کے اندر ہی آپ کو انجیکشن دینا ہے اس نشان والی جگہ کے اوپر آپ انجیکشن دے سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ بٹک ہے یہ ایک مکمل بٹک ہے اگر یہاں سے ہم دیکھیں تو یہاں سے ہم اس کو دو عصو میں تقسیم کریں گے اور اس کے بعد پھر یہاں سے سینٹر سے چار عصو میں تقسیم کر دیں گے تو اس کے بعد ہماری سیف انجیکشن سائٹ جو ہے وہ ٹھیک یہاں پر بنتی ہے تو یہاں پر دوستہ آپ کو معنی بتانا چاہوں گا کہ آپ نے کوئی جو ہے پینسل سے لائنز آپ کو ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف امیجنری لائنز جو ہیں آپ نے کھینچنی ہے مثال کے طور پر ویسے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ بٹک ہے تو اس کا جو چوتھا کا کوارٹر ہے وہ یہاں پر بنتا ہے ٹھیک اس جگہ کے اوپر تو دوستہ میڈیکل کے اندر تو یہی ہے کہ جب آپ کوئی بھی انجیکشن لگائیں تو اوپر کسی بھی طرح کا کپڑا نہیں ہونا چاہیے بٹھے پردہ داری کے معاملات ہوتے ہیں اس لئے آپ کو کپڑے کے اوپر سے ہی انجیکشن جو ہے دینا ہوگا اس کے لئے آپ جو ہے کارٹن کو جو ہے آپ سپریٹ لگانے کے بعد یہاں سے اس سیری کے اوپر اوپر سے ڈسنفیکٹ کر سکتے ہو دیکھئے یہ اس لئے میں نے جو ہے زیادہ سپریٹ یوز کیا ہے تاکہ چونکہ کپڑے کو بھی ساتھ ڈسنفیکٹ کرنا تھا تو اس لئے میں نے زیادہ جو ہے سپریٹ یوز کیا ہے تاکہ کپڑا بھی ساتھ ہی ڈسنفیکٹ ہو جائے تھوڑا سا آپ نے اس کو خوش کھولینے دینا تو دوستو اب یہاں پر ہم ٹھیک چوتھے کوارٹر کے اندر انجیکشن دیں گے ٹھیک ہے جبکہ یہاں پر اور کسی طرح بھی ہم انجیکشن نہیں دے سکتے تو اس کے لئے ہمیں انجیکشن کھول کر یہاں سے سیدھے نوے درجے کے اوپر جلد کے اندر لگانا ہوگا ایسا نہیں ہے ہمیں یوں یوں کسی طرح نہیں ٹھیک جلد سے نوے درجے کے زابعے کے اوپر آپ نے اندر اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد جتنی سرینج ہے ساری کی ساری اندر جانی چاہیے گوں گے جوہاں پر یہ مسئل ہوتا ہے کافی نیچے ہوتا اس لئے یہ نہیں کہ تھوڑی سی سویا آپ جو ہے لگا کر انجیکشن لگانا شروع کر دیجئے دیکھئے انجیکشن لگانا بلکل سیف ہے انجیکشن کو یوں آپ اپنے دو ہاتھوں کے اندر پکڑیے اور یہاں پر لگانا ہے جیلد سے بلکل ٹھیک نوے درجے کے زابعے کے اوپر آپ کیجئے اور دیکھئے اس کے بعد اب تھوڑا سا کھینچ کر اس کو دیکھنا ہے اون آ رہا ہے نہیں آ رہا اور آرام سے آپ انجیکشن جو ہے لگا دیں بیس اس کے بعد آپ نے کوٹن سواب اس کے پر رکھ دیتا زیادہ ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی کچھ دیر کے بعد ایک دو منٹ کے بعد آپ اس کو اتار بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ مریض کو سائیڈ پوزیشن میں لٹا کر یا کھڑا کر کے بھی انجیکشن دے سکتے ہیں جہاں تک سیفٹی کی بات ہے تو یاد رکھیں کوئی بھی انجیکشن اور دنیا کا کتنا بھی کابل ڈاکٹر اور کمپلیکیشن کا خطرہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے کیونکہ انجیکشن انسانی جسم کے لئے کوئی نارمل ایکٹیوٹی نہیں ہے اور نہ ہی انسانی جسم اس طرح کی چیزوں کے لئے بنایا گیا ہے پھر بھی باقی انجیکشن سائٹس کے مقابلے میں بات انجیکشن زیادہ آسان بھی ہے اور یہاں خطرہ سب سے کم ہے اس میں پروفیشنل معلومات کے علاوہ آپ کو کچھ کونفیڈنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لئے آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں اس سے صرف اتنے ہی درد ہوتا ہے جتنا کہ ہمیں معمولی سا عام کانٹا لگنے سے ہوتا ہے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ڈورز و گلوٹیل انجیکشن کیسے لگایا جاتا ہے دوستو آپ سے ویڈیو کو لائک کرنے کی ترخواست ہے بہت شکریہ دیکھنے کا اللہ حافظ